دور نبوت میں محفظ ترین شخص کے نکاح کی ایک عجیب مثال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں عنوان قائم کیا ہے تنگ دست کی شادی کرانا اور اس کے جواز پر قرآن کریم کی اس آیت سے اس عدلال فرمایا چنانچہ فرماتے ہیں ترجمہ تنگ دستی کی شادی کرانے کا یعنی اس سے متعلق حدیث والا باپ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے انہیں گنی کر دے گا یہ عنوان قائم کر کے درزیل حدیث ذکر فرمائی استحصار کے پیش نظر عربی عبارت حضب کر دی گئی ترجمہ سحل بن سعد السعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں آپ سے نکاح چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون پر ایک نکاح ڈالی اور اس کے بعد اپنا سر مبارک جھکا لیا کچھ دیر یوں ہی گزارنے کے بعد عورت نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کچھ فیصلہ نہیں فرما رہے تو وہ خاموش ہو کر بیٹھی رہی اتنے میں مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اگر آپ کو اس خاتون سے نکاح میں رغبت نہیں تو ان سے میرا نکاح فرما دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے تاکہ بطور محر اپنی زوجہ کو دے سکو صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول میں سوائے اس آزار یعنی تہمند کے کسی چیز کا مالک نہیں تہمند اس چادرک کو کہتے ہیں جو زیسم کے نچلے دھڑ پر باندھی جاتی ہے مطلب یہ تھا کہ پورا لباس بھی نہیں صرف ایک زار یعنی تہمند کا مالک ہوں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم تہمند اپنی زوجہ کو دے دوگے تو خود کیا پہنوگے پھر تو تم ایسے بیٹھے رہو گے کہ تم پر ایک تہمند کی چادر بھی نہ ہوگی اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور کوئی بھی شاہ تلاش کرو سحل بن سعید فرماتے ہیں کہ یہ شخص اٹھے اور تلاش کر کے واپس لوٹے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول خدا کی قسم میرے پاس کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ تلاش کرو اگرچہ لوہی کی ایک موٹھی ہی صحیح صحابی دوبارہ گئے اور تلاش کر کے واپس لوٹے اور فرمانے لگے کہ نہیں اللہ کے قسم اے اللہ کے نبی لیکن یہ میرا تہمند ہے حضرت سحل فرماتے ہیں کہ ازار کی آدھی چادر بطور مہر عورت کو دے دی جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اس چادر سے بھلا کیا فائدہ ہوگا اگر یہ آدھی چادر تم پہنوں گے تو اس عورت پر کیا ہوگا اور اگر یہ پہنیں گی تو تم پر کیا ہوگا وہ صحابی اپنی اس قسم پرسی کی حالت میں مجلس میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ جب بہت دیر گزر گئی تو مایوس ہو کر واپس تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں جاتا ہوا دیکھا تو کسی کو حکم دیا کہ انہیں بلا کر لائے چنانچہ وہ مفلے صحابی جب دوبارہ لوٹے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں قرآن سے کچھ یاد ہے اس پر صحابی نے کچھ صورتیں گنوا کر فلا فلا صورتیں یاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں کو تم زبانی پڑ سکتے ہو صحابی نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر ہم نے تمہارا نکاح اس حورت سے اس قرآن کے بدلے کر دیا جو تمہیں یاد ہے یعنی جتنی صورتیں یاد ہیں زوجہ کو بھی ان کی تعلیم دے دینا فی الحال یہی صحیح اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی درجہ کی مفلسی اور وہ گربت جسے نکاح کرام میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے اسے بالکل بھی رکاوٹ نہ سمجھا اور ذرا اس واقعے کے ایک ایک جزو پر غور تو کیجئے کہ کس کس طرح سے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف بہانے تلاش فرما رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسے شخص کی شادی کا انتظام کیا جائے کہ جس کی کل کائنات تہبند پر مشتمل ایک ادھورے انزل لباس سے زیادہ کچھ نہیں ایسے مفلس ترین شخص کے نکاح کے کوئی صورت نکل آئے وہ لوگ جو وحی کی تعلیمات کو اپنی عقل پر مقدم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں خدارہ وہ غور تو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان صحابی کی ذرہ بھی حوصلہ شکنی نہیں فرمائی کہ اتنا ہی فرما دیتے کہ تمہارے پاس ہے کیا جب ایک ٹکا جیب میں نہیں بلکہ ادھورے لباس کے باعث جیب بھی نہیں تو ایسی گربتوں بے روزگاری میں تمہیں شادی کا کیا شوق پیدا ہو رہا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص سوال کی گرد سے آیا وہ صحابی ایک پیلا اٹھا لائے کہ میری کل کائنات یہی ایک برتن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نلام کرنا شروع فرما دیا اسی مجلس میں اسے دو درہم میں فروخت کر کے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس ایک درہم سے فی الحال بی بچوں کے کھلانے پلانے کا انتظام کرو اور دوسرے سے کلہاڑی خرید لاؤ صحابی بزار گئے اور کلہاڑی لے کر خدمت اکدس میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں دستے کو جوڑتے ہوئے فرمایا کہ اب جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کٹ کر فروخت کرنا شروع کرو اور اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالو اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاو تو دیکھئے کہ ان صحابی کے پاس کم سے کم ایک پیالہ تو تھا جسے نلام کر کے روزگار کا کچھ ٹوٹا پوٹا انتظام ہی ہو گیا مگر مذکورہ واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں مفل صحابی کا نکاح فرمایا ان کی ملکیت میں تو پیالہ اور نہ ہی کوئی دوسری ایسی حکیر سی چیز کہ جیسے بیچ کر ایک حکیر سی شائع یعنی لوہے کی ایک انگوٹھی ہی خرید لیں اور جو لوہے کی انگوٹھی بھی نہ خرید سکا وہ بلاف الحال یا اگلے وقت کے لیے درانتی یا کلہاری خرید کر روزگار اور پھر کھانے پینے کا انتظام کیسے کرے گا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہ سوچا کہ میں اس کے نکاح کی جو مختلف تدبیریں کر رہا ہوں تو یہ شخص بیوی کو لے جا کر بکیا خرید داری تو درکنار اس کے پاس تو خود کھانے کے انتظام نہیں بیوی کو کہاں سے کھلائے گا یا چلو زیادہ بات کی نہ سوچو یہ غریب جسے بیٹھے بیٹھے نکاح کا شوق پیدا ہو گیا اس سے ایک مردوہ عملی تجربہ کروا کر دیکھ تو لیا جائے کہ واقعہ عملا کم از کم ایک مردوہ بھی اس میں بیوی کو کھانا کھلانے کی عملی سکت بھی ہے یا نہیں مگر نکاح کو اتنی دیر تک کے لیے بھی موخر کرنا مناسب نہ سمجھا اور نہ ہی صحابی کو خود ایسا خیال آیا کہ جب خود اپنا یہ حال ہے تو بعد میں جب بیوی بچوں کی ذمہ داری پڑے گی تو کیا حال ہوگا یہ وہی صحابہ تو تھے جن کے زمانے میں چونکہ حمل روکنے اور گرانے کی جدید طریقے اجاد نہ ہوئے تھے لہٰذا ان میں سے بعض تو ولادت کے بعد اپنے لختے جگر یہ سوچ کر قتل کر دیا کرتے تھے کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے ان کی اقل آج کے یہودوں نے سارا کی طرح حساب و کتاب اور کلکولیشن کر کے پہلے انہیں یہ بتاتی تھی کہ بیوی رکھنے اور بچے پیدا کر کے انہیں کھلانے کے لیے پہلے اتنی رقم اور اس میار کے روزگار کے انتظام ضروری ہے ورنہ حساب و کتاب کی اس دنیا میں ناکام ہو جاؤ گے تو مگر اب انہیں کیا ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ آج ان کی اقل وحی کے نور سے آشنا ہو چکی تھی آج وحی انہیں خبردار کر چکی تھی جو اللہ اولاد پیدا کرتا ہے تو یہ اولاد صرف تمہاری اولاد ہی نہیں پیدا کرنے والی کی مخلوق بھی ہے اس کا دال پانی اور ضروری خرچے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے ہیں کیا بجا ہے کہ مان جب پہلے روٹی کھاتی تھی تو صرف خون بنتا تھا مگر بچے کے ولادت کے بعد اب اسی روٹی سے نہ صرف یہ کہ دوت بھی بن رہا ہے بلکہ بن کر بچے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے ٹھکانے پر خود بخود پہنچ بھی رہا ہے یا یہ کام ماہرین معاشیات کر سکتے ہیں یا وہ خدا کر رہا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور پھر خود کو رزق کے ذمہ داری کا مکلف بنایا اتنی بڑی حقیقت جان لینے کے بعد کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ اولاد کو ہم کلاتے ہیں اللہ نہیں کلاتا وحی نے انہیں بتایا کہ ہمار روکنا یا گربت سے بچوں کو قتل کرنا تو درکنار بلکہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کسرت سے بچے جنتی ہو صاحب وحی کے حالات دے کر بھی اندازہ لگا لیا بلکہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ اگر گربت میں نکاح سے اجتناب کوئی اچھی بات ہوتی تو قوم میں سب سے مفلس ترین اور مساکین کے سردار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شدید ترین گربت میں بیق وقت نو بیویانہ رکھتے وحی نے انہیں بتایا کہ گربت کے خوف سے نکاح سے دور نہ بھاگو ترجمہ اگر فقیر ہوگے تو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد اپنے فضل سے گنی کر دے گا چنانچہ وحی کی ان تعلیمات سے متعرف ہونے کے بعد ان جانساروں نے وحی کے مقابلے میں اپنی اقلی مشغافیوں کو بلکل ہی تو بلائے تاک رکھ دیا اور غربت کے خوف سے بچوں کو قتل کر دینے والے اب اس نیت سے کسرت سے نکاح کرنے لگے کہ بچے زیادہ ہوں اور بروز محشر ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بائیسے افتخار بن سکیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بساوقات مجھے کسی عورت سے نہ تو نکاح کی حجت ہوتی ہے اور نہ ہی بیوی سے جمعہ میں رغبت مگر اس کے باوجود میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں اور خود کو جمعہ پر آمادہ کرتا ہوں تاکہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسرت سے اولاد پیدا فرمائے کہ جس کی کسرت خود میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بائیسے افتخار ہو سکے یہ اس غریب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو مسجد میں خطبے کے لیے جب قیام کرتا تو اس کے کپڑوں پر لگے ہوئے پیواند کا ہر شخص بہ آسانی مشاہدہ کرتا تھا چنانچہ آج یہ قوم دوسروں کو تلقین کرنے لگی کہ جسے مالی وقصد چاہیے وہ نکاح کر لے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جس نے مال تلاش کرنا ہو تو وہ نکاح میں مال تلاش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نکاح کے باعث غنی کر دے گا موہب بن قررہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کسی بھی شخص کے لئے ایمان کے بعد اسے بڑی نعمت کوئی نہیں کہ اسے اچھے اخلاق اور محبت والی ایسی بیوی مل جائے جو کسرت سے بچے جنتی ہو چنانچہ ان مسلس ترین صحابی جنگ کی ملکیت ایک ادھورے اور انسلے لباس سے زیادہ کچھ نہ تھی صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس آیت کہ اگر فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد گنی کر دے گا پر ایمان کی بنا پر محض یہ سوچ کر نکاح فرما رہے ہیں کہ شدید ترین اس غربت میں جس اللہ نے آج تک مجھے کھلا پلا کر جوانی کی دیلیز تک پہنچا کر دکھایا جس اللہ نے میرے بعضوں میں شدید غربت کے باوجود کمانے اور محنت کی قوت بحال رکھی اور مجھے بھوکا مرنے سے بچایا اپنے دست قدرت کو متحرے کر کے وہ بادشاہ نکاح کے بعد اب ہر طرح کے سمان سے خالی اور ان ہاتھوں میں غیب سے ایسی طاقت و قوت اور روزگار کے ایسے انتظام اور مواقع پیدا کر دے گا کہ جو زوجہ کی روزی کی انتظام کے ساتھ ساتھ میرے رزق میں بھی برکت کا سبب بنے گی اور ایسی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ غریب جو تلاش کی انتہائی کوشش کے بعد بار بار قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ ترجمہ نہیں نہیں اللہ کے قسم اے اللہ کے رسول تلاش کے باوجود کچھ نہ ملا یعنی میری بات پر یقین فرما لیں اس ادھورے اور انسلے لباس والے ایک تحمد کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں اس کو آدھا کر لیں فی الحال زوجہ کے مہر کا حقیقتن یا صورتن کچھ تو انتظام ہو جائے بات کی بات میں دیکھے جائے گی